بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویسے تو قدرت کی ہر تخلیق ایسی ہے کہ جس میں اللہ کی نشانیاں ہیں اور جس میں اللہ کی موجودگی کے ثبوت ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسی سائنسی اجادات کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اور ان کے بارے میں سن کر آپ بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے اور آپ کا دل یہ کہہ اٹھے گا کہ اللہ ہے اور یہ سب اللہ ہی کے حکم سے ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے ان سائنسی ثبوتوں کے بارے میں تفصیلات جانے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا ناظرین اس سے قبل کہ ہم اصل موضوع کی جانب بڑھیں آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں انسانی خلیوں کی تو خلیے کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا یہ ہمارے جسم کی وہ اقائی ہے جس کو عام آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ اس کو خردبین کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے یہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے جسم کے ایک مربع انچ حصے میں تین کروڑ سے زیادہ خلیے ہوتے ہیں اب خود ہی سوچ لیں کہ یہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے سائنس کے مطابق ہمارے جسم میں سنتیس ملین خلیے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ خلیے کے اندر بھی رائبوسوم مائٹروکانڈریا نیوکلائی جیسی کئی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اور ان کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے اور ہر ایک خلیے کے گرد سیل ممبرین ہوتی ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ کیا چیز اندر جائے گی اور کیا چیز باہر آئے گی ناظرین سوچنے کی بات ہے کہ اس سیل ممبرین کو کس نے کہہ رکھا ہے کہ تم نے یہی کام کرتے رہنا ہے اور حکیر سی ایک آئی کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے اور اس کو زندہ رکھنے والی اور چلانے والی ذات کون ہے سائنس کے مطابق ہمارے جسم کے اندر ہر منٹ میں چالیس ہزار خلیے بنتے ہیں اور ان کی جگہ اسی وقت نئے چالیس ہزار خلیے بن جاتے ہیں اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا یہ نظام آخر کون چلا رہا ہے ناظرین دی این اے کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہتے ہیں کہ ہر خلیے میں اپنا ایک ڈی این اے ہوتا ہے اور اسی ڈی این اے میں ہمارے جسم کی ہر ایک انفارمیشن سٹور ہوتی ہے محرین کا ماننا ہے کہ اگر ڈی این اے میں پائی جانے والی انفارمیشن پر اگر کتابیں لکھی جائیں تو لاکھوں کروڑوں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اس لیے تو فرمایا بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاوگے ناظرین ہم جو کچھ کھاتے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دے اس کے بارے میں کیسے معلوم ہوتا ہے تو یاد رہے کہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں تو وہ ہمارے میدے میں جا کر سب الگ الگ ہو جاتا ہے کاربو ہائیڈریٹس الگ پروٹین الگ فائبر الگ فیٹ یعنی چربی الگ الغرض ہر ایک چیز الگ ہو جاتی ہے اور جو چیز ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وہ ہمارے جسم کا حصہ بن جاتی ہے اور سینٹیس میلین خلیوں میں یہ خوراک پہنچتی ہے اور جو ہمارے جسم کے لیے نقصان دے ہوتی ہے اور فالتو ہوتی ہے وہ بڑی آنت کے راستے خارج ہو جاتی ہے آپ خود ہی غور کرو کہ یہ پیچیدہ نظام کیا آپ نے آپ ہی بن گیا کیا اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے کوئی تو ہے جو اس سسٹم کو کنٹرول کر رہا ہے یہ اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے ناظرین کیا کبھی آپ نے اپنے دماغ پر دماغ لگایا ہے جو کہ ہمارے جسم کا سب سے اہم اضو ہے اور جو ہمارے جسم کا نازک ترین اضو ہے اس کو ہاتھ لگ جائے تو یہ خراب ہو سکتا ہے لیکن اس کی حفاظت کے لیے بائیس ہڈیوں سے تیار کردہ کھوپڑی بنائی گئی ہے جس کے اندر یہ دماغ محفوظ ہے اور یہ دماغ ہی ہمارے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے کہتے ہیں کہ دماغ کے اندر سو بلین نیورانس پائے جاتے ہیں جو کہ پورے جسم میں پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں اور چکھنا سونگنا ہسنا رونا وغیرہ جیسے تمام افعال انہی نیورانس کے بدولت سر انجام پاتے ہیں یہ نظام کس کا بنایا ہوا ہے اور کون اس کو کنٹرول کر رہا ہے سائنس کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہمارے جسم میں سب سے پتلی جلد ہماری پلکوں کے نیچے موجود ہے اور ہم دن میں تقریباً اٹھائیس ہزار مرتبہ پلکیں چھپکتے ہیں لیکن یہ لاکی شان ہے کہ ہماری یہ جلد اتنی بار رگڑ کھانے کے باوجود بھی گستی نہیں ہے یاد رہے کہ جسم کے اندر اگر دل نہ ہو تو ہمارا جسم زندہ نہیں رہ سکتا یہ تین سو گرام کا لوتھڑا ہمارے پورے جسم کے اندر خون پمپ کرنے کا کام کرتا ہے ہمارے جسم میں پانچ سے چھے لیٹر خون موجود ہوتا ہے اور اس کو پمپ کرنے کے لیے ہمارا دل ایک منٹ میں بہتر مرتبہ تھڑکتا ہے اور پورے دل میں تقریباً ایک لاکھ مرتبہ ہمارا دل خون کو پمپ کرتا ہے ہم سو رہے ہوتے ہیں اور دل اپنا کام کر رہا ہوتا ہے بینا رکے اور بینا تھکے ذرا سوچئے کہ آخر وہ کون ہے جو دل کے اس نظام کو چلا رہا ہے اس کے ساتھ ہی پھیپڑوں کا نظام ہے جو کہ ہمارے جسم کے خون کو اکسیجن فراہم کرتے ہیں پورے جسم کا خون پھیپڑوں میں چاہتا ہے اور وہاں سے آکسیجن لیتا ہے اور دوبارہ یہ خون پورے جسم میں پھیلتا ہے اور یوں یہ آکسیجن پورے جسم کے 37 ملین خولیوں کو پہنچتی ہے اب خود ہی سوچ لیں کہ ان نا نظر آنے والے خولیوں میں آکسیجن پہنچانے کا نظام کس نے بنایا ہے اور اس پورے نظام کو کون چلانے والا ہے وہ دل جو دن رات کام کرتا ہے یہ دل اس کے باوجود خراب نہیں ہوتا اس دل کو اور جسم کو کے پیچھے کون ہے کیا اس انسان نے کبھی یہ سوچنے کی زہمت کی ہے یاد رہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ نے چار والو رکھے ہیں اور یہ والو ایسے ہیں کہ جو خون کو صرف ایک ہی طرف جانے دیتے ہیں واپس نہیں آنے دیتے اور اگر اللہ نے ان میں یہ فنکشن نہ رکھا ہوتا تو جو خون کا پورا نظام ہے وہ کبھی بھی اپنا کام صحیح سے نہ کر سکتا ناظرین سائنستانوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر جسم کے اندر موجود شریان اور خون کی نالیوں کو ایک تار کی صورت میں کٹھا کیا جائے تو یہ اتنی لمبی ہوں گی کہ یہ پوری دنیا کے گرد تین سے چار چکر لگا سکتی ہیں اللہ تعالی نے ہمارے جسم میں جو شریانوں کا جال بنایا ہے سارے دنیا کے سائنستان مل جائیں تو وہ ایسا نظام نہیں بنا سکتے اس لیے تو فرمایا کہ بتاؤ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے ناظرین ہمارے پیٹ کے اندر ایک ایسا ایسٹ بھی پایا جاتا ہے کہ جس ایسٹ کے اندر اگر لوہے کی کیل بھی ڈال دی جائے تو وہ بھی اس میں گل جاتی ہے لیکن یہ ہمارے پیٹ کو نقصان نہیں پہنچاتا کیونکہ ہمارے پیٹ میں ایک ایسی پرت موجود ہے جو کہ اس تیزاب سے ہمارے اندرونی نظام کو محفوظ رکھتی ہے یہ نظام بنانے والا آخر کون ہے کیا آپ نے کبھی درد کے حوالے سے سوچا کہ ہمارے جسم میں یہ درد والا معاملہ کیوں رکھا گیا ہے اگر یہ درد نہ ہوتا تو ہمارے گردے پتھروں سے بھر جاتے ہمارے گردے اندر ہی اندر خراب ہوتے رہتے اور ہمیں پتہ تک نہ چلتا ہمارے دل میں کوئی مسئلہ ہو تو یہ درد ہی ہمیں خبردار کرتا ہے کہ دل میں یہ مسئلہ ہے اور ہمیں بیماری کی طلاق کرتا ہے یعنی یہ ایک سینسر کا کام کرتا ہے ہمارے جسم میں یہ سینسر لگانے والی ذات کون ہے کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے ناک میں یہ بال کیوں ہوتے ہیں تو یاد رہے کہ یہ بھی بے فائدہ نہیں ہے بلکہ یہ بال کے ساتھ گرد وغیرہ کے جو ذرات ہوتے ہیں ان کو ہمارے جسم میں جانے سے روکتے ہیں اور اگر کوئی ذرہ یا کوئی جراسین ایسا اندر چلا جائے جو ہمارے لئے نقصان کا سبب ہو سکتا ہے تو ناک کے اندر ایسے سینسر موجود ہیں کہ وہ دماغ کو بتاتے ہیں اور یوں ہمیں چھینک آتی ہے اور چھینک کے ذریعے یہ سسٹم ان ذرات کو باہر پھینک دیتا ہے تاکہ کہیں ہم بیمار نہ پڑ جائیں ناظرین ہمارے مو کے اندر رال بنتی ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر یہ رال ضرورت سے زیادہ بن جائے تو ہمارے لئے بات کرنا ممکن ہوتا اور اگر یہ رال ہمارے مو کے اندر ضرورت سے کم بنتی تو ہمارا مو خوشک ہو جاتا تو خود ہی بتائیں کہ وہ کون ذات ہے جو ہر ہر چیز کی مقدار کو کنٹرول کیے ہوئے اور ہر چیز اپنی جگہ پر اپنی مقدار میں اپنا اپنا کام کر رہی ہے کیا اللہ کے سوا کوئی ہو سکتا ہے ہرگز نہیں یہ اللہ ہی تو ہے جو یہ سارے نظاموں کو چلا رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کیا کہیں گے ہمیں کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا ناظرین ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا